اسلام علیکم کیا حل چال ہے کیسے ہیں جناب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے جی ہم موجود ہیں اسلامیات کی کلاس میں اور آج اسلامیات کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے آج الحمدللہ ہم اسلامیات کی کلاس میں سبق نمبر 18 پہ بات کریں گے سترہ اسباق ہم نے اپنی کتاب کے مکمل کر لیے ہیں امید ہے آپ سب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہوگا تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کتاب کے سبق نمبر 18 پہ بات کریں گے سمجھیں گے اور جو چھوٹی سی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آج ہی انشاءاللہ مکمل کر لیں گے تو پھر تیار ہیں آپ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سبق نمبر 18 ہے اس کا نام کیا ہے جی ہمارے سبق کا نام ہے عمل کی اہمیت کیا نام ہے عمل کی اہمیت ساتھ پڑھئے عمل کی اہمیت جی تو یہ ہے ہمارے سبق کا نام تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بک مت کھولیے ابھی ابھی مت کھولیے کتاب ابھی سب سے پہلے آپ نے اس سبق کو سننا ہے میں آپ کو سناوں گی اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق سبق نمبر 18 جس کا نام ہے عمل کی اہمیت مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا ایمان مضبوط ہے حزیفہ نے سوال کیا خضر نے کہا بہت آسانی سے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو سب سے پہلے تمہیں خاص لمحے نظر آنے لگیں گے تم دیکھو گے کہ اللہ تمہیں نیک عمل کرنے کے لیے کیسے کیسے مواقع فراہم کرتا ہے اس کے بعد تم ان مواقع کا بہترین استعمال کرو گے تمہارا سارا وقت نیک عمل کرتے ہوئے گزرنے لگے گا ایک چھوٹی سی نیکی بھی تمہیں اللہ کے انام کا حقدار بنا دے گی جو تمہارے لیے بہت اہم ہوگا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ تمہارے انامات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہر لمحے کے ساتھ حریم کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوں گی تب بھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے انام کی حقدار کیسے بن سکتی ہوں خزر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنے کمرے میں قرآن اور احادیث کی کتابیں رکھ لو اور جب بھی وقت ملے انہیں پڑھا کرو اگر پڑھنے کا دل نہ چاہے تو صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرو اگر تم کمرے میں تنہا ہو تو یاد رکھنا کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے اس لیے تمہارا اس وقت قرآن پڑھنا یا اس کا ذکر کرنا اچھا ہے وہ ہر ایک کے لیے خاص لمحے کسی مقصد سے بناتا ہے اسے ہماری ضروریات کا علم ہے قرآن پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا نیک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے جب وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں تنہائی کا وقت دیتا ہے مگر یہ نہیں کہ اکیلے میں تمہیں ایک اور اہم کام کرنے کا موقع ملتا ہے غور و فکر کرنے کا اللہ کو مسلمانوں کا غور و فکر کرنا بہت پسند ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں انام دیتا ہے حضیفہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا غور و فکر کس بات پر غور و فکر خزر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے متعلق غور کرو اللہ کو اپنی تخلیقات مثلا درخت، جانور، چاند، ستاروں وغیرہ کے بارے میں اپنے بندے کا غور و فکر کرنا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ درختوں اور پھولوں کو کیسے اگاتا ہے کیسے پھول بیجوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور پھر زمین پر گر جاتے ہیں پودے ختم ہو جاتے ہیں اور بیج دوبارہ نئے پودوں کو جنم دیتے ہیں جی تو یہ ہے ہمارا سبق عمل کی اہمیت جو ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر 18 خاص لمحوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے اسباق میں بھی کیا تھا غور اس بات پر کرنا ہے کہ کیا ہمیں یہ خاص لمحے میں اثر آتے ہیں کیا ہمیں یہ خاص لمحے سمجھ میں آتے ہیں اور کیا ہمیں خاص لمحوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سب سے اہم ایک بات کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں جی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کیا آپ کا دل اللہ کا ذکر کرنے کو چاہتا ہے وہ خاص لمحہ ہوتا ہے شہطان بھی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کو برائیوں کی طرف راغب کریں چلو ٹی وی دیکھ لو چلو موبائل استعمال کر لو فلم دیکھ لو گیمز کھیل لو کارٹون دیکھ لو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی لیکن وہ خاص لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اللہ کے ذکر کی طرف جاتے ہیں یا شہطان کی راستے پر جاتے ہیں تو آپ نے ان خاص لمحوں کو پہچاننا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے ٹھیک؟ آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ پیج نمبر سیونٹی ون آپ کھوڑی لیجئے ٹھیک ہے؟ پیج نمبر سیونٹی ون پہ ہمارے پاس کچھ مفید معلومات ہے پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں وقت ایک تلوار کی مانند ہوتا ہے تم اسے کاٹ لو کسی اچھے کام میں یا پھر یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا دنیا کی خواہشات میں ملوث کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر دوسری بات اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے سونے بھی لگے تو اللہ ہمیں انعامات سے نوازتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم سونے سے پہلے وضو کریں سور الفلق سور ناس پڑھیں کعبے کی طرف کروٹ لیں اور اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھیں یعنی اگر آپ اس طرح سے سوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ان احکامات پر عمل کر کے سو بھی جاتے ہیں تو بھی ہمارے لئے نیکیا ہی نیکیا ہیں تیسری بات اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کھانا کھانے کے طریقوں پر عمل کرنے کا بھی سواب دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھولیں کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ اتامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کھانا بہت زیادہ نہ کھائیں اور وقت بھی زائع نہ کریں کھانے میں کوئی برائی نہ نکالیں نہ ہی اس کی شکایت کریں ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری اچھی سی باتیں تھیں جو ہم نے سنی اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں لیکن آپ کیا کہیں گے یہ دیکھنا ہے سوالات پہ بات کرتے ہیں لیکن ان کے جوابات آپ اپنے الفاظ میں خود تحریر کریں گے ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ کیا آپ کبھی خاص لمحوں کو دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں اس وقت آپ نے کیا کیا آپ نے خود اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی خاص لمحہ آپ کو محسر آیا تھا آپ کسی خاص لمحے میں موجود تھے اگر تھے آپ اس خاص لمحے کو پہچاننے میں دیکھنے کے قابل تھے تو آپ نے اس لمحے میں کیا کیا آپ نے اس کا جواب اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے دوسرا سوال اسکول کے ہاف ٹائم میں آپ کون سے اچھے کام کرتے ہیں کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں اسکول کے ہاف ٹائم میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اگر کوئی گر جائے تو اٹھاتے ہیں اور جو کچھرہ اگر پھیلا ہو بچوں نے ریپر پھیک دیئے ہو تو آپ وہ اٹھا کے صفائی بھی کر دیتے ہیں تاکہ گندگی نہ ہو کسی کو پریشانی نہ ہو اپنا لنج جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو باٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ بتائیں گے اپنے الفاظ میں تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ علامتوں کی فہرز بنائیے کچھ علامتیں پوری قدرت علامتیں ہی علامتیں ہیں درخت، چاند، سورج، چرند، پرند بے شمار چیزیں ہیں بہت آسانی سے آپ اس کی فہرز بنا سکتے ہیں نظر دوڑائیے جتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں اس کی فہرز اپنی کاپی میں بنا دیجئے چوتہ سوال مسلمانوں کے لیے غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی باتوں سے ہمارے دماغ کو ہٹا بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو چلے مختصر سے سوال جواب تھے جن پہ ہم نے بات کی ان سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں آپ تحریر کریں گے پیج نمبر سیونٹی ٹو پہ ہمارے پاس عربی اور اس کے اردو میں مانے موجود ہیں انہیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں قرآن فہمی کی مشک ہے کون کون سے عربی کے الفاظ ہیں بغا ظلم کرنا خلاف کرنا جزا بدلہ دینا قضاء کافی ہونا حدہ راستروی ہدایت خشیہ درنا رضیہ قبول کرنا نسیہ بھول سالہ طلب کرنا قرآن قرآن کی تلاوت کرنا اخزہ لینا اکلا کھانا ٹھیک تو یعنی آج ہم نے عربی کے الفاظ بھی پڑھے ان کے اردو میں مطلب بھی سمجھے کام آپ نے اب یہ کرنا ہے عمل کی اہمیت ہمارے سبق کا نام تھا جی تو آپ نے اس کے بارے میں کیا سمجھا کیا سیکھا آج اس سبق سے اس کی وائس ریکارڈنگ بنائیں گے ٹیچر کو بھیجیں گے جن سوالات پہ ہم نے بات کی انہیں اپنے الفاظ میں کوپی میں تحریر کریں گے اور مکمل کر کے وہ کام بھی اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے عربی اور جو اردو کے الفاظ تھے انہیں آپ نے یاد کرنا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک تو آپ یہ سارا کام کر کے رکھیے مکمل اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ